اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی کیسے اب یہ سوال ایسا ہے کہ یعنی بہت سے لوگ یعنی یہ سوال بڑا آپ دیکھیں اس کی ٹرولنگ ہوتی ہے یہ جو فیس بک ہے یا ایسے یوٹیوب ہے اس موضوعات پہ بہت سے آپ کو کلپ مل جائیں گے زندگی میں کامیابی کے اور بڑے بڑے فلسفر ہیں اور یہ ہے اور وہ ہیں تو وہ آپ کو طریقے بتائیں گے ملیں گے نہیں یہ کلپ بڑے اقلپ اور انگریزوں کی بھی کتابیں ہیں زندگی میں کامیابی ہے اور یہ وہ ایسے بہت سے غیر مسلم لوگوں نے بھی اور وہ آپ دیکھیں یہ ہماری جو گراوٹ ہے سمجھ کی جو گراوٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی یہ سمجھ لی ہے اور گراوٹ اتنی ہے کہ ہمیں کسی اور زندگی کا نہ تو خیال ہے نہ تو یقین ہے ساری آپ اس موضوع پہ جو کلپ آپ کے بنیں گے تو وہ دنیا کی زندگی کے کامیابی کے آپ کو گر بتائیں گے یہاں جو یوٹیوبرز ہیں دین کا نام لے کے آپ کو دنیا میں کامیابی کے گر بتائیں گے بڑے بڑے جو لاکھوں کروڑوں میں ان کے فالوورز ہیں دین کے تو اتنے فالوورز نہیں ہوتے خوران کے تو اتنے فالوورز نہیں ہیں آپ دیکھ لیں وہ اللہ رسول کا نام لے کے آپ کو دنیا میں کامیابی کے راز بتائیں گے تو بہرحال یہ یعنی آپ سوچیں اس بات پر سوال کریں سوچیں کہ بھی کیا ہے لیکن میں نے جو آج کا موضوع منتخب کیا ہے وہ یہ ہے کہ زندگی میں کامیابی کیسے دیکھیں اصل زندگی یہ جو اس وقت ہم ایک عرصہ حیات ہے یہ ہماری اصل زندگی نہیں ہے ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں یہ ہماری جو زندگی ہے اس میں ایک پڑاؤ ہے سفر کا ایک موڑ آیا ہے اور اس میں وہ حالات نہیں ہیں جن حالات میں ہم پہلے تھے جو اصل ہماری ہستی ہے روح تو وہ سب کچھ ہم سے بھول گیا ہے اس دنیا میں آکے وہ سب کچھ ہم بھول گئے ہیں لیکن یہاں ایک نئی صورتحال ہے اور وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ ایک پڑاؤ ہے لیکن ایک امتحان ہے اور اس میں اللہ تعالی نے ہمیں ڈالا ہے اس امتحان میں کہ اس کے بعد اللہ تعالی ہمیں ایک بہت عالی شان درجہ دینا چاہتا ہے ایک مرتبہ ہے اور پھر ایک ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے اس کے بعد اس میں آپ کو موت نہیں آئی گئے اچھی ہو یا بری لیکن موت نہیں ہوگی ایک بات تو یہ نوٹ کر لی ہمارا تو کسی بات پر یقین نہیں ہے وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن جو زندگی ہے اس وقت بھی جو ہے ہم یعنی جو زندگی گزار رہے ہیں یہ صرف ایک سٹیج ہے اور اس سے ہم گزر کے پھر ایک اصلی وطن جائیں گے ہمارا جو اصلی وطن ہے وہ حقیقت ہے اور یہ اس وقت حقیقت نہیں ہے یہ ایک خواب و خیال ہے خواب و خیال جیسے کہ آپ خواب دیکھتے ہیں نا تو اس طریقے سے یہ آج کا وقت ہے لیکن بارال یہ خواب ایسا ہے کہ اس میں آپ کچھ کر سکتے ہیں کچھ کما سکتے ہیں تو کمائی کے لیے اللہ تعالی نے آپ کو بجوایا ہے لیکن اگر آپ نے یہاں وہ نہ کمایا جو آپ نے کمانا تھا تو آپ بہت برا کما کے جائیں گے جو کمائی کرنی ہے وہ اگر آپ نے بھلا کے زندگی گزاری تو آپ کے حصے میں وہ آئے گا وہ اتنا برا ہوگا جس کا اس وقت آپ تصور نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے آپ مجھے بتائیں کہ دوزخ کی آگ زیادہ ہے کہ سورج کی آگ زیادہ ہے تو سوچیں یہ سورج تو مادہ ہے لیکن وہ تو حقیقی آگ ہے یہ تو جو بھی ہے گیسز ہیں جلنے ہیں لیکن وہ آگ زیادہ ہے اس کی گرمی ہے اور اس کا ہم خیال نہیں کریں گے اور وہاں جو ہے بہت زیادہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہاں کمائی نہ کی کمائی کا ذہن نہ بنایا تو ظاہر ہے کہ آپ پھر جو کچھ نہ کچھ انسان یہاں کما کے جائے گا یہ بات نوٹ کر لیں ہر انسان زندگی میں کچھ نہ کچھ کما رہا ہے اچھا یا برا اگر آئندہ آنے والی زندگی پر آپ کا یقین نہیں ہے تو پھر آپ کچھ اچھا نہیں کما رہے ہیں پھر آپ کما تو رہے ہیں لیکن آپ اپنے لئے دوزخ کا جو مقام ہے وہ آلہ سے آلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں منافق اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا ہے کہ منافق جو ہے دوزخ کے سب سے نچلے درجے میں ہو رہا ہے قرآن میں ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ الْنَا منافق اب یہ منافق کیا کر رہے ہیں یہ نام لے رہے ہیں اللہ کا نام لے رہے ہیں رسول کا لیکن کام کر رہے ہیں دنیا کے اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزار رہے ہیں منافق تو یہ یہ نہیں کہ زبان پہ اس کے کلمہ تو یہ باہ ہے لیکن زندگی وہ اپنی مرضی سے گزار رہے ہیں تو ایسے زندگی میں آپ کامیابی نہیں حاصل کر سکتے ایسے میں آپ کا حال کافروں اور مشرکوں سے بتر ہوگا دوزخ میں قرآن یہ فرماتا ہے اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ الْنَار دوزخ کے سب سے نچلے تب میں یہ لوگ ہوں گے تو بارل میں آپ کو کہہ رہا ہوں زندگی میں کامیابی اس وقت ہی آپ حاصل کر سکتے ہیں جبکہ آپ ایک کام کا عظم بنا لیں ایک کام کرنے کا خیال بنا لیں زندگی میں اگر آپ غافل ہو کے جی رہے ہیں یعنی اپنے اصلی زندگی سے بے خبر ہو کے اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی جو اصل زندگی آپ کی ہے اس میں آپ ناکام ہوں گے دوبارہ میں یہ جملہ کہہ دیتا ہوں اگر اس زندگی میں اگر آخرت کے فائدے کو آپ نظرانداز کر کے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ ناکام ہوں گے یہاں بھی ناکام ہوں گے اور وہاں بھی ناکام ہوں گے دنیا میں وہ زندگی کیا کہ رب آپ سے ناراض ہو یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے کہ آپ کا خالق دنیا میں آپ ایسے کام کریں کہ آپ خالق کی رضا کو مد نظری نہ رکھیں تو وہ زندگی کیا زندگی ہوگی کیونکہ رب تو آپ کے ساتھ ہے ہر وقت رب تو ہر وقت آپ کے ساتھ ہے وہ آپ کو دیکھ رہا ہے آپ کی باتیں سن رہا ہے آپ کے کام دیکھ رہا ہے لیکن اگر آپ ایسی زندگی گزار رہے ہیں کہ ربر آپ سے ناراض ہے مسلسل آپ کوئی خیالی نہیں رکھ رہے ہیں لیکن رب تو تب راضی ہوگا جب آپ اس کی مرضی شروع کر دیں اس وقت ہی آپ سے راضی ہوگا رب کو تو راضی کرنا پڑتا ہے رب کی رضا کے کام کہاں پہ ہیں قرآن میں ہیں اور اس کا طریقہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے لیکن اگر آپ اس تمام معاملے کو نظرانداس کر کے زندگی گزار رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ رب آپ سے ناراض ہے اب بھی ناراض ہے اگر اللہ کی مرضی کا خیال آپ کے ذہن میں نہیں ہے اور آپ اپنی مرضی زندگی جی رہے ہیں تو اس وقت اللہ تعالی آپ سے ناراض ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ راضی ہے زیادہ ذہن پہ زور ڈالنے کی ضرورتی نہیں ہے اگر آپ اللہ کی مرضی اس وقت نہیں کر رہے ہیں تو اس وقت اللہ تعالی آپ سے ناراض ہے یا تو اللہ راضی ہوگا یا ناراض ہوگا تیسری کوئی صورت نہیں ہے تو بہرحال ہم جو زندگی گزار رہے ہیں وہ تو اللہ کی مرضی کا میں کہتا ہوں کہ ون پرسنٹ بھی ہماری خیال نہیں ہے اس کا کہ ہم اس کو راضی کر لیں ایسے کام کریں کہ وہ اللہ راضی ہو جائے کیوں کریں بھائیہ جبکہ موت کے بعد دوبارہ زندگی نہیں کریں زندگی نہیں ہے کیوں کریں بھائیہ جبکہ کوئی یومِ حشری نہیں ہے کیوں کریں جب رب کے سامنے کھڑے ہی نہیں ہونا کیوں کریں رب کو راضی کہ نہ جنت ہے اور نہ دوزخ ہے سوال یہ بھی تو بنتا ہے ہماری تو زندگی ایسے ہے کیوں کریں آخر انسان وہ کام کرتا ہے جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے اس کا یقین ہوتا ہے موٹر سائیکل کی لائٹ جلا کے آپ چلے جائیں دن میں دس آدمی آپ کو کہیں گے کہ لائٹ بند کرو کیوں کہ وہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ تو ضرورت ہی نہیں ہے اس کی بند کرو یہ لائٹ تو انسان وہ کام کرتا ہے جس کی وہ ضرورت محسوس کرتا ہے رب کو راضی کرنے کی ہم ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے کیوں کہ دوبارہ زندگی نہیں ہے نہ کوئی قبر کی زندگی ہے نہ قبر کا عذاب ہے نہ ثواب ہے نہ یوم حشر ہے نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے بات ختم انسان بھیڑ بکری ہے آیا گیا ختم ہو گیا کھا پی لیا کھا لے پی لے جی لے بس مزے کرو مزے اٹھاؤ مزوں کیلئے ہم زندگی گزار رہے ہیں آپ بتائیں عام طور پر انسان مزوں کیلئے زندگی مزے کا مطلب یہ ہے کہ بس پیسے آتے رہے کام چلتا رہے دال لوٹی چلتی رہے مکان ہے پیسے ہیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں بس اور کچھ چاہیے نہیں چاہیے یہ مطلب ذہنیت ہے بات کرتے ہیں ایک وقت ایک بات آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولایا صلی وسلیم دائما آبادا على حبیبك خیر الخلق كلهم موسیقی موسیقی